لوگ ڈاؤن کی میاد بڑھنے کے بعد از شرطوں اور ریایتوں پر وستار سچانکاری سامنے آئے گی لیکن اس بیچ دلی سے اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کا فائدہ ملنے کے سنکیت دکھنے لگے ہیں دلی میں منگلوار کو صرف اکیاون نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ سنوار کو یہ سنکیہ تین سو چھپن تھی بھارت میں لوگ ڈاؤن کو اب تین مئی تک اور بڑھانا پڑے گا 21 دنوں کے بعد لوگ ڈاؤن پھر سے 19 دنوں کے لیے بڑھ گیا امید یہی ہے کہ ان 19 دنوں میں تیزی سے پھیلتے کورونا سنکرمان کی رفتار پر بریک لگیں گے اور حالات سدھ رہیں گے حالانکہ منگلوار کو جب پی ایم لوگ ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کر رہی تھے تب پورے دیش میں آنکڑے بھلے ہی ڈرانے والے رہی ہوں لیکن ڈلی کے آنکڑے بتا رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن یہاں کے لیے فائدے مند رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں دیش بھر میں کورونا کے 1211 نئے ماملے سامنے آئے اور 31 لوگوں کی موت ہو گئی وہیں ڈلی میں پچھلے 24 گھنٹے میں صرف 51 نئے ماملے سامنے آئے اور دو لوگوں کی موت ہوئی جبکہ سوموار کو نئے ماملے تھے 356 جبکہ چار لوگوں کے لیے کورونا جان لیوہ ثابت ہوا تھا ہم جانتے ہیں کہ پورے دنیا کے اندر کورونا کی وجہ سے کتنا بھاری سنکٹ آئے ہوا ہے کئی دیشوں میں ہجاروں ہجاروں لوگوں کی جان چلی گئی ہے ہمارے دیش میں ابھی یہ دھیرے دھیرے فیلنے لگا ہے ہمارے دیش میں ابھی کورونا چاروں طرف نہیں فیل آئے اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارے دیش میں سمیہ رہتے 24 مارچ کو 21 دن کے لیے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا اگر ابھی لوگ ڈاؤن کو ختم کر دیا اور ساری چیزیں چالو کر دی تو پورے دیش میں کورونا پھر فیل جائے گا اب اگر ہم اگلے کچھ دنوں تک انشاثن نہیں رکھیں گے اگر ہم اگلے کچھ دن اپنے اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے تو یہ جو 21 دن کی ہماری تپسیاں تھی یہ بھی خراب ہو جائے گی کورونا کے خلاف شیلڈ ابھیان چلا رہی کیجریوال سرکار کی رڑنیت یہ ہے کہ کورونا کا جو بھی نیا معاملہ سامنے آئے اسے اپنے علاقے سے باہر نہ پھیلنے دیا جائے اسی لئے دلی میں ہارڈ سپورٹ کی لسٹ میں روزانہ پھر بدل کیے جا رہے ہیں دلی میں سوموار کو کل 47 ہارڈ سپورٹ تھے منگلوار دو پہر تک ہارڈ سپورٹ کی سنخیہ 51 کر دی گئی اور منگلوار رات تک اس میں چار کا اضافہ کر کے کل 55 علاقوں کو ہارڈ سپورٹ گھوشت کر دیا گیا وہیں دلی سے سٹے نویڈا میں بھی کورونا کے بڑھتے معاملوں کے چلتے ہارڈ سپورٹ اور کنٹینمنٹ پر خاص دھیان دیا جا رہا ہے منگلوار رات گریٹر نویڈا کی گور سوسائٹی کے 14th avenue میں ایک مریض کا پتہ چلنے کے بعد سوسائٹی کو 3 مئی تک کے لیے سیل کر دیا گیا ہے نویڈا کی ہارڈ سپورٹ کے لسٹ سے نو علاقوں کو ہٹایا گیا ہے لسٹ میں چار نئے علاقے شامل کیے گئے ہیں اس طرح نویڈا میں اب کل 27 ہارڈ سپورٹ ہیں لوگ ڈاؤن کی میاد بڑھنے کے بعد دلی نویڈا بارڈر پر دونوں اور کی پولیس کی چوکسی اور سخت ہو گئی ہے اس وقت رات کے دو بجے ہیں اور ہم دلی نویڈا بارڈر پر کھڑے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح لوگ ڈاؤن بڑھنے کے بعد جو پولیس ہے وہ سکری ہو گئی ہے اور لوگ ڈاؤن کوئی نہ توڑے اس کا خاص خیال رکھ رہی ہے دلی نویڈا بارڈر پر آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہ دیکھئے بارڈر پر باقاعدہ نویڈا پولیس اور دلی پولیس دوڑوں کھڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی اگر گاڑی آتی ہے تو اس کے باقاعدہ پیپر چیک کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد صحیح پائے جانے پر ہی ان کو آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے پورا وشو کے ساتھ ہی ہندوستان لوگ ڈاؤن تین مئی تک جاری رہے گا یہ تو تیہ ہو چکا ہے لیکن اس میں کیا کچھ ریایتیں مل سکتی ہیں یا پھر سختی اور بڑھے گی اس پر آج بستار سے کیندر سرکار کی گائیڈ لائن جاری کی جائیں گی پوری دیش کو اسی کا انتظار ہے نویڈا سے پونیت شرما کے ساتھ آج تک بیورو